بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے پروگرام کے اگلے حصے کی طرف رما دوما ہیں اس سے گزشتہ دو حصوں میں ہم بحث کر رہے تھے کہ جو اردو ہے وہ صرف شائری کی زبان نہیں سائنس کی زبان بھی ہے جو سائنس کی زبان ہے وہ شائر شائری کی زبان بھی ہوتی ہے جو شائری اور عدب کی زبان ہوتی ہے وہ سائنس کی زبان بھی ہوتی ہے یہ تفریق نہیں کی جا سکتی آپ گوھر کریں ذرا کہ عدب کی عدب میں موٹی سی تعریف کریں عدب کی تو عدب میں شائری بھی شامل ہے اور نصر بھی شامل ہے منظوم اور غیر منظوم دونوں چیزیں مل کے عدب تخلی کرتی ہیں عدب کہلاتی ہیں میں کسی زبان کا ماہرت نہیں ہوں کہ جچے طلع الفاظ میں تعریف کرتا ہوں لیکن ساتھا سی بات ہے کہ شائری اور نصر شائری کی کئی قسمیں ہیں اور نصر کی بھی یہ مل کے عدب کہلاتی ہیں کسی زبان میں جو تخلیق ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ عدب کی ایک معروف قسم سائنسی عدب ہے انگریزی میں سائنس فکشنل سے کہتے ہیں اور اس میں بہت سے ناویل لکھے گئے میرے ہم نام جھنگ کے اشتیار قیمت مرہوم نے بہت سے جاسوسی کہانیاں لکھیں بچوں کے لئے اسلامی کہانیاں لکھیں اور ان جاسوسی کہانیوں میں سائنسی کہانیاں بھی شامل ہیں سائنسی موضوعات پر بھی انہوں نے اور ایک دور تھا کہ ان کی کہانیاں بچے بڑے شوف سے پڑھتے تھے جب اردو کا مذکم ذریعہ تعلیم میٹرک سطح پر عام تھا تو اس وقت یہ کہانیاں بڑی دلچسپی کے ساتھ پڑھی جاتی تھیں تو یہ کہنا کہ یہ سائنس کی زبان ہے اور سائنس کی زبان نہیں ہے شائری کی زبان ہے حدب کی زبان ہے نصر کی زبان ہے یہ بالکل غلط سی بات ہے لغم سی بات ہے بہودہ سی بات ہے دیکھیں میرا اپنا ایک ایک روبائی ہے ایک قطع ہے جس میں میں نے نوری سال کی تعریف کی ہے نوری سال کہ وہ وقت جس میں روشنی ایک سال میں سفر کرتی ہے وہ وقت جس میں روشنی ایک سال میں سفر کرتی ہے وہ نوری سال کہلاتا ہے اب اس کو شائری کے انداز میں اس کو ایک بند میں میں نے اس طرح سے لکھا ہے کہ روشنی سب سے تیز چلتی ہے روشنی سب سے تیز چلتی ہے اس کے جیسی نہیں کسی کی چال روشنی سب سے تیز چلتی ہے اس کے جیسی نہیں کسی کی چال ایک برس میں جو سفر کرتی ہے اس کو کہتے ہیں ایک نوری سال اب آپ دیکھئے گا اردو میں نوری سال کی تعریف میں نے کی ہے اور شیر کے انداز میں کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو سائنس اردو میں شیر کے انداز میں سائنسی تصور میں نے پیش کیا ہے سائنسی تصور میں نے منظوم انداز میں پیش کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس زبان میں شائریں کی جا سکتی ہے اس زبان میں سائنس بھی لکھی پڑھی اور سمجھائی اور سمجھے جا سکتی ہے یہ ایسے فضول سی بات ہے اب نیوٹن کا قانون ہے نیوٹن ایک عمل اور عدی عمل ایک جسم دوسرے پر عمل کرتا ہے دوسرا اس پہلے پر عدی عمل لگاتا ہے دونوں قوتیں برابر ہوتی ہیں عمل کی اور عدی عمل کی تو اس کو سادہ سے اس کو بھی میں نے ایک روبائی کی شکل میں ایک بند کی شکل میں اس طرح سے لکھا ہے کہ ایک جسم لگاتا ہے دوجہ پہ جو ایک قوت ایک جسم لگاتا ہے دوجہ پہ جو ایک قوت دوجہ بھی لگائے گا پہلے پہ وہی قوت ایک جسم لگاتا ہے دوجہ پہ جو ایک قوت اور دوجہ بھی لگائے گا پہلے پہ وہی قوت پر مقدار میں یقصہ ہیں پر سنت مخالف ہے ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے مقدار میں یقصہ ہیں یہ دولوں پہ موتیں مقدار میں یقصہ ہیں مقدار میں یقصہ ہیں پر سنت مخالف ہے ایک ہے عمل کی دوجی رد عمل کی قوت ایک عمل کی ہے اور دوسری رد عمل کی قوت ہے سائنسی تصور کو نصر کی شکل میں بھی بیان کیا جاتا ہے اور نظر کی شکل میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے یہ عجیب سے بات کوئی گھاڑ لی جاتی ہے دیکھیں جہاں پر غلط فہمیاں عام کرنی ہو ہمارے ہاں جو خصوصا نظام تعلیم کے اندر باہر سے عجیب آتی ہیں وہ اپنے اپنے مقاصد لے کے آتی ہیں ان کے مقاصد کو بعض وقت ہمارے حکمران نہیں سمجھ پاتے ہیں کیونکہ غلام ذہنیت کے حامل ہوتے ہیں ان کے مقاصد کو سمجھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارا فائدہ چاہتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ سائنسی علوم و فنون رواج پا جائیں لوگوں کو سمجھ جائیں اس کے اوپر تحقیق اور تخلیق اور ایجادات کی امارت استبار ہو سکے خدا رخصہ ایسا نہیں ہے حسینوں سے اہد وفا چاہتے ہو حسینوں سے اہد وفا چاہتے ہو بڑے نہ سمجھ ہو یہ کیا چاہتے ہو کہ وہ لوگ چاہیں گے کہ ہم ترقی کر جائیں ہم ٹکنالوجی میں ترقی کر جائیں ہم سائنس میں آگے بڑھ جائیں یہ خیال خام یہ محال خیال خام اس طرح کوئی محابرہ ہے پارسی کا یہ خام خیالی ہے پر یہ محال ہے ایسا سوچنا بے وقوفی ہے پرلے دردے کی ہمارتت ہے کہ وہ چاہیں گے وہ بیانیے اس طرح کے بیانیے یہ پاکستان کے ادر شوشے چھوڑتے ہیں جو عام لوگوں غلام لوگوں کے ذہن میں پیوست ہو جاتے ہیں اور وہ بھی سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید ایسا ہی ہے کہ اردو جو ہے وہ یہ صرف شائری کی اور زبان ہے اور ناویل لکھے جاتے ہیں سائنس کی زبان نہیں ہے بلکل یہ ہم آپ کا تخیز نصریہ ہے اور اسی طرح نیوٹن کا پہلا قانون اس کو بھی میں نے لکھا ہے کہ ساکن پڑا ہے جسم جو ساکن پڑا رہے ساکن پڑا ہے جسم جو ساکن پڑا رہے حرکت جو کر رہا ہے وہ حرکت میں ہی رہے ہم کہتے ہیں نا آمدوان میں جو جسم ساکر ہے وہ ساکن ہی رہے گا جو حرکت میں ہے وہ حرکت ہمیشہ حرکت کرتا رہے گا ساکن پڑا ہے جسم جو ساکن پڑا رہے حرکت جو کر رہا ہے وہ حرکت میں ہی رہے پر شرط ایک لگتی ہے یا اس قانون پر پر شرط ایک لگتی ہے یا اس قانون پر باہر سے اس پر کوئی نہ قوت لگا کریں کوئی برونی قوت کی ادم موجودگی میں ساکن جسم ساکن رہتا ہے اور متحرک جسم یقصہ ملاستی کے ساتھ حرکت کرتا رہتا ہے یہ عام تاریخ ہے جو ہم کرتے ہیں نصر میں بھی اور نظم میں بھی تو یہ بات یہ کہنا کہ سائنس کی زبان یہ اندود شائری کی تو ہو سکتی ہے سائنس کی نہیں ہو سکتی یہ ماضی ماضی کے بھی خلاف ہے ماضی بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ سائنس کی زبان رہی ہے اور حال بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ سائنس کی زبان ہے ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ انیس سترہ سے لے کر انیس سو اٹالیس تک کموں بیش پانچ سو کتابوں کے ترجمے ہوئے اردو کے اندر اور جامعہ عثمانیہ حیدر آباد اس میں کھیپ نکلی ہیں ایک سے زائد کھیپ نکلی ہیں ایم بی بی ایس کر کے ماسٹر کر کے انجینرین کر کے اردو کے اندر اتنا بڑا کام ہو چکا ہے ماضی ہمارا گواہی دیتا ہے کہ اردو سائنس کی زبان ہے صرف شائری کی نہیں ہے پھر کتنی بڑی گواہی کے باوجود یہ لوگ جسارت کرتے ہیں یہ تو شائری کی زبان ہے سائنس نے اس میں پڑھی جا سکتی اور ہمارے ہاں پجاب میں جب سے ہم نے ہوچ سبالا ہے ہم نے پڑھا میٹرک میں ہم نے اردو میڈیو پڑھا ہے اور کراچی میں اردو سائنس کالج پورے سندھ میں یہ لوگوں کو اجازت ہے کہ ایف ایسی بھی اردو میں کریں اور اردو سائنس بھی انیورتری ماسٹر ڈگری تک اب لوگوں اردو میں پڑھے جا رہے ہیں طبیعت بھی کیمیا بھی حیاتیات بھی تو ماضی بھی گواہی دیتا ہے اور حال بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ بات لگ ہے بہودہ ہے غلط ہے پقائق کے خلاف ہے جھوٹ پر مبنی ہے دروگوئی ہے یہ سامراجی انجیوز کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں پر مبنی ہے الحمدللہ اردو سائنس کی زبان بھی ہے اور اردو شائلی کی زبان بھی ہے غدر کی زبان بھی ہے ہر طرح کے خیالات اس کے اندر سموئے جا سکتے ہیں یہ تمام قسم کی تحقیقات کو اردو کے سانچے میں ڈھالا جا سکتا ہے ہر قسم کی تخلیقات کو اردو کے ساتھ وابستہ کیا جا سکتا ہے تحقیق تخلیق ادادات سب کچھ اردو کے ساتھ وابستہ ہے تو یہ ایک ایسی بات ہمارے جو غلام اور سامراجی ایجنٹ حکمرانوں کے دماغوں میں ڈال دی جاتی ہے اور اس کے لئے مشرف جیسا آدمی مشرف جیسا جرنیل حکمران اور اس کے وزیر ان کے ذہنوں میں یہ غلط سہمی ہو تو عام لوگوں کی تو بات ہی کیا ہے عام انپڑوں میں ایک بیانیاں پھیلا دی جاتا ہے مجھے یاد ہے کہ دوزار ساتھ میں میں اپنے والد کے ساتھ اپنے مربے کھیتوں میں ہم کام کر رہا تھا کہ جب بھی چھٹی ہوتی تھی تو میں آکے والد کے ساتھ چھٹی والے دن سارا دن کام کرواتا تھا کھیتوں میں تو میرے والد صاحب وہ چیننی لگا رہے تھے ہاتھ سے چارہ کترنے والی مشین پیچھے چیننی ہم کہتے ہیں اس کو جو دتھا لگانا بھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ چارہ کترنے والی مشین کے پرنالے میں جو چارہ ہے وہ رکھا جاتا تھا اور پھر ایک آرمی اس کو آگے سے کترتا تھا تو اس ہمارا ساتھ میرے والد صاحب ریڈیو کے شکین تھے ہم بھی شکین تھے بچپن سے سنتے آرہے ہیں ریڈیو ساتھ ریڈیو پڑا ہوا تھا پرویز الہی صاحب کا دور تھا وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے تو اس رکھ پڑے لکھے پنجاب کا بڑا شروع ہوگا تھا اور میں دیکھا کہ میں تقریباً پندرہ منٹ تک میں چارہ کو تتا رہا ہوں اور پندرہ منٹ میں چار دفعہ اشتہار چلا ہے پڑا لکھا پنجاب پڑا لکھا پنجاب تو وہ ایک تو وہ ایک بیانیاں انہوں نے ایسا جیسے میں نے پہلے آتا ہے نا کہ دھوان چھوڑتے ہیں جیسے جنگ میں دھوان چھوڑا جاتا ہے دشمن کی نظروں سے عجر ہونے کے لئے اپنی سرگرمیوں کو چھوڑانے کے لئے ایک دھوان چھوڑا دھوان کے بم چھوڑے جاتے ہیں تو یہ دھوان تھا جو سامرہ کی پیسے سے چھوڑا جاتا تھا کہ پڑھے لکھے پنجاب نصاب خراب کر کے دے دیا گیا خصوصاً سائنس کا اس میں تہذیبی اناثر کو نکال باہر کیا گیا انگریزی پہلی جماعت سے کر دی گئی اور اس طرح سے ان سارے ان سب جو تباہ کن اقدامات تھے جو تباہ کن تبدیلیاں تھی اس کو اس دھوانے میں چھپایا گیا پڑھا لکھا پنجاب اشتہار بازی اخبارات بڑے بڑے ہیں ٹی وی میں دیکھیں تو خبروں میں درمیان میں کئی کئی دفعہ اشتہار چلتا ہے ریڈیو تو سارا دن چلتا رہتا ہے ایف ایم بھی اور ایم بھی اور شاٹ ویز بھی سارے ریڈیو بھی تو یہ ایک ادھر سے بیانیاں آتا ہے ساتھ ہی پیسوں کے ساتھ ایک بیانیاں آتا ہے کہ ہماری کن پڑھ قوم کے دماغوں کو کس طرح سے مصہور کرنا ہے کس طرح سے زیل کرنا ہے اور ان غلط خیمیوں کو ان کے دماغوں میں کس طرح سے ڈال کے جو وہ چیزیں نافذ کرنا چاہتے ہیں ان کو نافذ کرنا ہے تو ہم اس موضوع کو بھی ایک دو اور ہمارے اپنے پروگراموں میں اس کا احاطہ کریں گے تو میرے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس طرح کے حکمرانوں سے چھپکارہ عطا فرمائے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے جدو جہود کرنی چاہیے کہ اس طرح کی جو غلط فہمیاں پھیلائے جاتی ہیں ان کو ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے بیان کریں اور ضرائع ابلاغ کو جس حد تک ہم استعمال کرتے ہیں ہمیں استعمال کرنا